بہت خوشی ہوئی دل اتنا راضی ہوا ہم جو پیر لوگ ہیں ہمارے اندرین انسانسکش ہیں میں آپ کے لئے بڑی لمبی چوڑی ایک رسمی تقریر تیار کر کے لائیا تھا لیکن آپ کا ماحول دیکھ کے میں اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لکھوں تقریر کی طے آپ کے ساتھ تھوڑی ساری اپ شک کرنے گا ہمیں ایک بہت بڑا پراؤلم ہے کچھ لوگ ہمیں بلی سمجھتے ہیں اور کچھ ہم زبردستی بن جاتے ہیں آپ یقین جانئے کسی غریب آدمی کو کھانا کھلانے سے بڑی اس کائنات میں کوئی بھی نہیں کی نہیں یہ میں حقیقت آگے سمجھوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ المتصد میں فرمایا ماسالہ کا کنفی ساکر جو مسلمان اپنے آمال کی وجہ سے خدا نفاستہ دوزف میں چلے جائیں گے ان سے واپس سوال کیا جائے گا کہ تم تو مسلمان تھے تم کیوں دوزف میں آگا تمہارے لئے تو دوزف پر آئے نہیں گا وہ جو جواب دیں گے وہ چار جواب ہیں جن میں سے دو جواب ہیں آپ کے سامنے پیش کر لیں وہ پہلے کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے دیں دوسرا وہ کیا کہیں گے ہم غریب کو کھانا نہیں کھلاتے دیں اب یہ ذہن میں رہے کھانا کھلانا نیکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کھانا نہ کھلانا بندے کو توزخ میں لے کے جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیں اور اس کے ساتھ ایک چیز کا میں اور بھی اضافہ کروں وہ اضافہ یہ ہے یہ جو کھانا کھلانا ہے اس کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہوگا تو میں کھانا کھلاؤں گا میں آپ کو بخاری اور مسند احمد کی ایک حدیث کا خلاصہ پیچھ کروں عشاء کی نماز پڑھ کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مصدر مبیل میں تشریف فرمائے دو اشخاص وہ مسجد میں داخل ہوئے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کو اگا چکے ہیں وہ آئے انہوں نے آکے سلام پیش کیا آپ نے پوچھا کیسے آئے انہوں نے کہا جہاں بردے سی ہیں انہوں نے پوچھا سفر کر کے آ رہے ہیں ہم نے آپ نے دین کی کچھ باتیں پوچھنی ہیں آپ نے فرمایا کہ تم رات بزارو کل صبح ہم تمہارے ساتھ بات چید کریں گے اب دو مہمان ہیں اپنے گھر میں کھانا نہیں ایک مہمان اپنے لئے روٹ لیا اور دوسرے کے لئے بندہ تلاش کر لیا مسجد نمی کے ایک کونے میں ابو طرح نامی ایک صحابی گھڑے تھے اس کو آغاز لی اور کوئی پتہ مسجد میں نہیں ہے اس کو گلائے اور کہنے لگے ایک مہمان میں اپنے گھر لے کے جا رہا دوسرا مہمان تم نے اپنے گھر لے کے جا رہا ہے اب اس کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں سرکار کا حکم تھا سرکار کا حکم سمجھ کے مہمان کو ساتھ لیا اب رستے میں پریشان ہو رہے پریشانی کیا تھی اگر میرے پاس حاجی اکبال صاحب آ جائیں خورم سجاد صاحب آ جائیں یا اپنا کوئی بندہ بھیج دیں تو یقینی بات ہے کہ میں نے اس کی تقریم اپنے اس بھیجنے والے کے ساتھ سے کرنی اب جس کو مہمان بھیج رہا ہے وہ دو جھان کا سرکار ہے وہ مہمان بھیج رہا ہے اس کی تقریم پریشان ہو گیا گھر پہنچے جا کے اپنی آئیہ سے کہتے ہیں اس طرح سرکار نے مہمان دیا مہمان لے آئے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے اس نے بتایا پریشان نہیں ہو بچوں کے لیے کھانا رکھا ہو گا بچوں کو میں سلا دیتی ہوں اور وہ کھانا مہمان ہو کھلا دیتے ہیں اب عربوں میں رواج ہے اور آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ مزمان اگر ساتھ نہ بیٹھے تو مہمان کھانا نہیں کھاتا اب ساتھ بیٹھوں کھانا اتنا ہے جو ایک آدمی کھا سکتا ہے صرف ایک آدمی کا کھانا ہے بیٹھ کے ساتھ ایلی آئی آئی آکے ابو طلح کو کان میں کہتی ہے کہ میں کھانا رکھنے کے بعد کسی بہانے سے دیئے کو مہم مارکے بچا دوں گی تم نے کیا کرنا تاکہ تم نظر نہ ہو کہ تم کھانا نہیں کھا رہے اس نے کہا چھیک ابھی جو ہی کھانا شروع کیا اس نے دیا بچا دیا اور اس نے آکے کان میں ایک اور بات کی اس نے کہا ابو طلح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو مہم سے کھانا کھانے کی آواز مکرتی ہے تو اس نے کہا ابو کھلا ایسا نہ ہو کہ تم مو نہیں ہلائے تو اس کو شک پڑ جائے کہ تم کھانا نہیں کھا رہا اس طرح کرنا مو ہلاتے رہنا اور کھانے والی آواز مکرتے رہنا غربت کا یہ عالم ہے کھانا کھلایا جیسا کیسا تھا ابھی فجر کی ازان نہیں ہوئی تو ابو طلح اپنے مہمان کو لے کے مسجد نبی میں سرکارِ طالح صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی آپ نے دیکھتے پیدا سوال کیا ابو طلح میرے مہمان کی کیا خدمت کی ہے یہ سوال کیا اب ابو طلح زبان سے جواب ابھی نہیں دے پا رہے آنکھوں سے آسوں نکلنے جیسے ہو گئے کیونکہ اگر کوئی خدمت کی ہوتی ہے کوئی شنواری کھلائی ہوتی ہے کوئی پیزار ہٹ سے کوئی چیز کھلائی ہوتی کوئی اس طرح کی کوئی چیز ایسا تو تھا کوئی نہیں کوئی ڈیلے کا اچار ہوگا کوئی دوپیر کی رکھی ہوئی کوئی پاسی ہوتی ہوگی رونا لگ پڑے اور رو کے کہتے ہیں جارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے نہ پوچھیں میں نے کیا خدمت کی ہے آپ اپنے مہمان سے پوچھیں وہ میرے ساتھ راضی ہے یا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدہا والا چیرہ ابو طلح سے موڑ کے اس مہمان کی طرف کیا کہ اسے پوچھیں ابھی پوچھا نہیں ہے تو جبریل علیہ السلام پہ ہی لے کے آگے آپ پر وحی کی کیفیت داری ہوئی جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے اس کو راتے ہوئے ابو طلح سے کہا ابو طلح مجھے ایک بات تو بتا تو نے میرے مہمان کی کیا خدمت کی ہے کہ عرش والا عرش پر بیٹھا ہوا ہمیں سرائے تے گئے میرے پیارے دوستو اس کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے دل ہے نا ایک بندہ دبو کے لیے ایک گھر میں سارا کچھ اٹھا کے لے آیا تھا ہر چیز لے آیا تھا میرے پیارے دوستو میں نے اپنی زمین میں اس عمر میں کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جب وہ خدمت کرتے ہیں تو مجھے اس حدیث کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ بل کے اوپر عرش کے بیٹھ کے مسکراتا ہے یہاں ایک بات آپ سے کھو تو بجو ہے نا میری طرف ایک بات آپ سے رہز کھو ایک لفظ ہے تینشن بہت زیادہ ہو گیا ہے پاہ ہو گیا ہے اور میں نے اس کا وہ بھی ترجمہ ڈھوڑنے کی کوشش کی ہے مجھے نہیں ملا مجھے پتا چلا کہ تینشن اتنی ہو گئی ہے میرے پیارے دوستو ہر بندہ تینشن ہتم کرنے کے چکر میں ہمارے پاس روک آتے ہیں ہمیں کو وظیفہ بتا دیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں ہمیں کو تعویز دے دیں جس کی وجہ سے ہمیں سکون آ گئے لیکن میری زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہم سکون کا لفظ صرف اور صرف لفظ ہی انشازمت بولتے ہیں ہمارا مقصد سکون ہے ہی نہیں ہم آرام کی تلاشی ہیں آرام اور سکون میں کچھ دو مختلف لفظ ہیں آرام کچھ اور چیز ہے سکون کچھ اور چیز ہے آرام کس چیز میں میرے پاس اچھی گاڑی ہے میرے پاس اچھا بگلہ ہو میرے پاس بڑے خوبصورت میٹرس ہو اندر انبر ڈگلدہ ہوا ہو رہے یہ سارے کے سارے کیا ہے آرام ہم اس کو سکون کا لفظ دے کے کہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملیں ہم ان کی تلاشی ہیں اور یقین جانئے ہیں یہ آرام ہے یہ سکون میں ہے سکون کیا ہے بندہ بھوکا سوئے اور اس طرح سے سوئے جس طرح ماں کی قود میں سو رہا ہے یہ ہے سونا یہ سکون ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے میرا یہ جملہ بہت سے سنیئے اپنے دلوں پر لکھ لیجئے آرام چیزیں لینے میں اور سکون چیزیں دینے میں میں اس کا لے لوں میں فلانے سے لے لوں فلانے کا چھین لوں میں فلانے طریقے سے آسا یہ جو لینا ہے یہ آرام ہے اور سکون کس چیز میں سکون چیزیں دینے میں آئیں میں آپ کو ایک کاری سنا تھا میں پوٹا میں تھا اب سے چار سال پہلے کی بات ہے سی پیک میں ہم کام کر رہے تھے میرے تقریباً چار سال پوٹا میں لگے میں میس میں رہتا تھا تو میس میں میرے ساتھ ایک سی بین آفسر انجیلیر پوچھا تھا بڑا سٹائلش چھے فورڈ دو ایج کا منصور اساد اس کا نام باؤدین سکریہ انیورسٹی کے وائس ٹھنسل رہتے ہیں ڈاکٹر اساد ان کا بیٹا بڑا سٹائلش فرنچ کردھاڑی رکھی بھی بڑے پیارے بال رکھے ہوئے پونی اس میں لگائی ہوئی کوئی پچاس قسم کے پرفیوم رکھے ہوئے میرے ساتھ ملنا ہے تک یہ بلا سو پرفیوم آپ کے سی بیفل میں نا ہے جو سٹائلش چاہتے ہیں وہ میرا رومیٹ آئی ہے اب آپ کو اندازہ ہوگا جو لوگ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں وہ باڈی بیلڈر کا باڈی بیلڈر اس لیبل کا تھا کہ سو کیجی وزن ہوتھاتا تھا اب جو لوگ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہیں گوشت کی اور توہیوں سے بہت لئے طریقوں سے وہ زیادہ سے زیادہ پروٹین لیتے ہیں ایک دن رات کو گیارہ بجے مجھے جدایا اس نے مجھے کہتا ایک سر آپ کو جگایا میں آج ایک جگہ سے کوئٹہ میں گزر رہا تھا تو وہاں پہ فش بارپیکیو میں دیکھ کے آئے ہوں تو چلے فش بارپیکیو میں میں نے موڈ مارٹ بنایا تو مجھے کہتا سر چھوڑے چلے چلے پھر ہموں کے گاڑی پکریاں مزار چلے گئے جا کے فش بارپیکیو پارڈ ہو دیا میں بیٹھا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ منصور غائب ہو گیا میں ہوتا منصور کو دیکھنے کے لئے کہ وہ کانگ ہے یہ ذہن میں رہے کہ میری عمر اس وقت 62 سال تھی اور اس کی عمر اس وقت 35 سال تھی میں سفید ریش اور وہ بلکل نوجمان اور سٹائلش وہ ہائے ہو گیا میں ایسے بارپیکیو میں بھی دیکھتی تو میں نے کہا کہ دیکھو دوسر منصور کدھر گیا میں اُج کے سڑک پہ ڈھوڑتا ڈھامتا دیکھا تو ایک ہوتل پہ کھڑا ہوا میں اُس کو جاکے کہتا ہوں منصور کوئی آنڈے کھرے تھے پوڑ پوڑے کھرے وہ بھائی آرڈر اُدھر دیا ہوا وہ کھڑا تو وہ اس ہوتل میں مجھے کہتا ہے سر مجھے صرف پانچ میں دیں میں آتا ہوں خیر میں اُدھر کھڑا ہو گیا میں اُس سے پھر کہا کہ کہانی کیا ہے تو وہ اس ہوتل میں آرڈر دے گئے اُدھر آکے کھڑا ہو گئے مجھے کہتا ہے سر یہ تو نوجوان آکے پیچھے کھڑا ہے میں نے دیکھا تو تقریباً پچیس تیس سال کی عمر کا ایک لڑکا کھڑا ہو کہتا ہے سر جس ہوتا آپ آرڈر دے رہے تھے یہ میرے پاس آئے اس نے مجھے آہستہ سے کان میں کہا ہے کہ میں نے تین ٹائم سے کھانا نہیں کھایا منصور کی عادت ہی نقدی نہیں دیتا تھا بلکل کھانا کھانے کے لیے تس بندے بھی آگئے تو کھانا کھلا دینا کہتا ہے سر اس نے کھانے کا کہا ہے میں نے اس کو کچھا چاہتے لیے کھانا کھلاتا ہوں جس وقت میں ہوتل میں آیا ہوں اس کو کھانا کھلنے کے لیے تو یہ اس کی ہوتاں گھنیاں سو آگئے مرد کے لیے رونا بڑا مشکل ہوتا ہے مرد کو آسو نہیں آتے رونے کے لیے اللہ نے عورتیں بنایا یا مرد نہیں بنایا اس کی آنکھوں میں آسو آگئے اور مجھے کہتا ہے کہ سر میرے بچے بھی تین دن جب تین وقت سے گھنے پیدا میرے ذہن میں آئی کہ میں اس کو کھانا کھانا کرنا ہوں آپ کے خیالوں سے کیا کھانا دیا ہوگا اس کو ڈال سبزی یہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی دیر کس چیز میں لگ رہی ہے اس نے کہا نہیں سکتا میں نے اس کے لیے چکن کڑھائی کا آٹا دیا تھا چکن کڑھائی تیار ہوگئی ہے اس کے ساتھ میں نے سبزی اور ڈال وہ الگت کی ہے ایک سپرائب ایک پیپ سین یہ لے کے اس میں ڈالی ہوں کہتا ہے جسر میں اس وقت انتظار کر رہا ہوں روٹیوں کا روٹیاں آ جاتی ہیں میں اس کے حوالے کر لیا تو میں نے اس کو کہا کہ یا منصور میری بات سنو گھر میں پانچ چھے بلوں کی کھانے کے لیے پانچ چھے پلیٹ دار یا پانچ چھے پلیٹ سبزی کافی تھی نا اور مرکہ سالم بھی اگر دینا تا دونوں میں کافی تا دونیں آپ اس کے لیے کڑھائی بنوائی ہے اس نے جن جواب دیا آپ یقین جانئے آج ہی میرے دل پر لکھا ہوں مجھے کہتا ہے سب یہ اللہ کی تقسیم ہے میں فش باربی کیوں کھرم کھا رہا ہوں اور یہ میرے پاس سوالی بن کے کھڑا ہوں اگر اللہ یہ تردیب تبدیل کرنا چاہے تو اللہ کو کتنی دیر بدلے کہ وہ ادھر بیٹھا ہوں اور فش باربی کو کھا رہا ہوں اور منصور اس کے آگے آگ پیلا کے کھڑا ہوں کتنی دیر لگتی ہے سوال کو میرے پیارے دوستوں جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لینا ہے ان سے میری ایک مزارش ہے یہ دو قسم کے کام ہیں میں دونوں آپ قسم ایلز کر دیتا ہوں آپشن آپ کی ہے ان میں سے جو آپ چھونا چاہیں آپ اپنی آپشن چھوڑیں ایک یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام کر رہی ہے مجھے بہت خوشی بھی اور خوشی اس لیے میں کہ میں بھی اس طرح بھی کام کر رہا ہوں مجھے جن لوگوں نے خطاب کیا ہے مجھے اور کے نام کے آدمی بھی ہیں صاحب میں بھی خوبصورت فرما دے انہوں نے بات کی کہ پھلا پھلا شہر میں اس طرح سے تو میں نیا صاحب سے بزارش کروں گا کہ اس لسٹ میں ایک سیدہ شریف کا نام بھی ڈال لیں میں نے جس طرح انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ الاسمت فارمیشن بنائی ہے اس طرح سے میں نے اپنی والدہ کے نام پہ زوبیتہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنایا ہے گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے مقصوری ہو گئی ہے اس کی ایک بات ساتھ تو پوری طرح اس کے پاکت لیں یہ تقریباً دکریمنٹ میں اینے میں ایک چکر لگاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں میرا صاحب کا سارو سسٹم یتین بچے پانچویں جماعت میں لے کے تو ہم نے انشاءاللہ تعالیز انہیں کیڈٹ کالج میں پہنچانا ہے ہٹھویں جماعت میں اور جس وقت وہ بچے کیڈٹ کالج میں چلے جائیں گے تو جب تک وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے انہیں زوبیتہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سپانسر کیا جاتا رہے گا تو آپ نے جو لسٹ پڑھی اس لسٹ میں ایک یہ خوبصورت اضافہ بھی کر لیں گے میں دو آفشن آپ کے سامنے لگتا ہوں ایک یہ کام ہو رہا ہے کل میں نے انکا جہاں پر ایک ایک ہوتی ہے وہ بھی دیکھا جس جگہ پہ یہ کام کھلاتے ہیں وہ بھی دیکھا ہوسپیڈل بھی دیکھا تو میں اس موقع پہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جس طرح سے اپنی ڈونیشنز دیں یہ ڈونیشن ان کے پاس پہنچی ایک فورم مل گیا اور وہ فورم آپ کا کام کرنے والا ہے جو کام میں آپ کو دوسری نشیست میں بتانے والا ہوں وہ کام آپ نے اسی نشیست میں کر دیا آپ نے ایک ازمہ کر دیا جس جس بندے کے بھوکے کے پیٹ میں آپ کا کھانا پہنچا اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس کے پیسے کی روڑی تھی اور کس کے پیسے کا سالنگ تا اور کس کے پیسے کی پانی تا اس کو نہیں مالکتا ہے آپ یقین جانئے ہیں جس کے نام پہ آپ نے پیسے دی ہے اس کو تو پتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہے اسے پتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں دو چیزوں کا حساب رکھتا ہوں دو چیزوں کا کون کون سی نمبر ایک جو بندہ میرے راستے میں خرج کرتا ہوں اس کا حساب رکھتا ہوں اور دوسرا جو بندہ کوئی منت مانتا ہے نہ اس کا بھی حساب رکھتا ہوں تو آپ جو حساب رکھنے والا ہے وہ یہ حساب نہیں رکھ رہا کہ اس کا کس کس کے پیٹ میں کانا لیا ہے اب دوسری بھی سنیئے بات دوسری آکشن جس بندے کو بہت زیادہ ٹینشن ہے یہ اس کے لئے ہے حضرت ناطا قرآن مرشد رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشتر ماجوب میں ایک واقعہ لکھتا ہے آپ پر نتے ہیں میں اپنی مرشد ان کے مرشد کا نام تھا سید ابول فضل قطلی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں ان کے ساتھ شام میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا بیت الجن وہاں پہ ہوں اور میرے مرشد پہ ابول فضل قطلی پہ آخری وقت ہے نظر لگا اور ان کا سر میری گود میں اور میں ان کا سر سہلا رہا ہوں وہ بولے اور مجھے کہتے ہیں علی تجھے ایسی بات بتاؤں جس کے بعد تجھے زندگی میں دکھ ہوئی نہ ہے آپ کو بھی ایسا رسلہ چاہیے ہوگا مجھے بھی چاہیے ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمہ تنگوش ہو گیا میں نے کان کھڑے کیے کہ یہ وظیفہ تو آج تک زندگی میں کبھی نہیں گرہا تو یہ اتنا خوبصورت ہے رسلہ مجھے ملنے لگے کہتے ہیں میں ہمہ تنگوش ہو گیا آخری سانسوں پر مجھے فرمانے لگے علی ایک بات یاد رکھنا جو ذات تجھے خوشی دیتی ہے یہ وہی ذات ہے جو تجھے دکھ میں دیتی ہے ہمارا کام کیا ہو گیا ہمیں خوشی کون دیتا ہے ہماری میند اور میں بڑی خات پائی سی بڑی کنگ ہو گئی میں نے ادھنی میند کی تھی اور میں میند ہوں سے کرنے والے بہت زیادہ لوگ یہ میری کاپلی اتنی ہے یہ اس کی دین ہے اور اس کی دین کو دین سمجھے آپ دیکھیں کس طرح سے بندہ تبدیل ہوتا ہے اور ہمیں تو کون دیتا ہے مسیح میں جادو کر دیتا ہے ہمیں میند فلانا ایک کر دیتا ہے ہمارے پاس روز آتے ہیں نہ دونوں نے اتا کہاں پہ دونوں نے اتا کہاں پہ دونوں نے خدا ہے جو آپ کو خوشیاں دے رہا ہے یہ وہی ہے جو آپ کو دکھ دے رہا ہے دکھ کے اوپر بھی اس کا شکر ادا کریں اور سوک کے اوپر بھی اس کا شکر ادا کریں اس موقع پہ آپ کو دو کہانیاں سناتا ہوں میں نے اس لئے بند کر دیا کہ وہ رسل باتیں یہ مجھے بہت اچھی محفر لگی ہے ہم روز خطاب کرتے ہیں روز خطاب کرتے ہیں آپ یقین جائیے گا ہاں میں منصور والی بات کا اینڈ تو آپ کو سنایا نہیں ہم کھانا شانا کھا کے رات کو واپس آگئے ہیں میرے بیٹے میری طرف دیاں کھا میری طرف دیاں کھا ہم واپس آگئے ہیں مجھے ایک بات گیا رات سو گئے منصور سو گیا میں صبح تک جاتا ہوں میری آنکھیں گئے میرا خیال ہے کہ وہ ایسی رات تھی جس رات میں جتنا تو رویا ہوں شاید ہی میں کبھی رویا ہوں کیوں پیادر کرتے ہیں اس لئے الطاف محبوب تجھے لوگ عزت سے اس لئے دیکھتے ہیں کہ تُو محبوب عالم کب ہوتا ہے سیعتہ شریف کی گدی سے تیرا تعلق ہے مجھے یہ بتا ہے کہ تیرے عمل اور اس کے عمل میں سے ولی منصور آئیت ہوئے آپ یقین جانے ہیں صبح تک جاتا رہا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرا رو میں ولی ہے میں ولی شریف کوئی نہیں ہوں یہ پگڑیاں شمیعہ ماننے سے روم ولی نہیں ہوتے ہیں ولی اللہ کے محلوب کے ساتھ خدمت کرنے سے ہوتے ہیں میرے پہلے دوستوں ایک کہانی اور سنی ہے نائنٹین نائنٹی سکس کی بات تھی ابھی موٹر ویپن بھی تھی بنی نہیں تھی تو میں میرے ساتھ دو ساتھی ہوتے ہم رابط پنی سے نکلے پڑے لمبے سفر پہ جانا تھا تو رستے میں اگر آپ موٹر ویپن سے گزریں تو کلرکار کے ساتھ ایک سیارت ہے اس سیارت میں حضرت غوصفار کے دو پوتے وہ دفن ہیں تو میں وہاں پہ حضرت اسلام کر کے نکلا تو میری عادت ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں کچھ میں کچھ لنگر کا تکازہ کرتا ہوں وہاں میں کچھ آتا ہوں میں نے کہتا ہے کہ لنگر کو پکتا ہے دن میں تقریباً بارہ بجے پکاتے جاؤں کافہ لے تو وہ گھٹا ایک جاتا ہے اس کے بعد کوئی بندہ اور سن جاتا ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ باہر نکلیں ماں بھی بابا جی بیٹھے ہو وہ لنگر دیتے ہیں ہم تینوں کی تینوں پر آگئے آکے وہاں میں بیٹھے بابا جی تکتی بندی میں ملے بلے کپڑے سٹھ پیسے ملے ساتھ پرنا رکھا ہوا میں نے جا کے بڑا تیسی ساتھ سلام پیش کیا وہ میرا سلام کا جواب سے ملے کہتے ہیں ہاں پتر کی گئے میں نے کہا بابا جی کھانا کھانا کہتے ہیں ہاں پھر بیٹھے یہ جو قرآنی صفحے نہیں ہوتی تھی مسجد میں پتہ نہیں وہ کس کی بنیویں ہوتی تھی وہ صفحے اندر پڑی اس میں نے بیٹھے ہم تینوں بیٹھے کھانا آیا تو کھانا تو ہم نے کھا رکھا تھا ہم نے ایک ایک رکھما لیا تو میں نے بابا جی کو آواز دی بابا جی چاہ پیڑی ہے بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ چاہ بردی ہے بھی میں نے پھر آواز لگائی بابا جی اسی چاہ نہیں پیڑی اسی دودھ پتی پیڑی ہے بابا جی کہتے ہیں وہ چاہ آمدے دے تو پہلے روڑا پا دیتا ہے میں نے پھر آواز لگائی بابا جی پتی تیز رکھے ہو اب بابا جی تھوڑے سے نیاز ناز رکھنا بھی کرتے اس سے بھی ناز نخرے کہتے ہیں وہ تو بردہ بڑھے پوچھا تیرے کون آبے ہوتے مجھ کو کمی ہوئی تو چاہ دے آمدے لو جی چاہے آبے چاہے بھی ہم نے بڑی مزے سے بابا اس سے میں نے پوچھا کتنے پیسے بابا جی مجھے کہتے ہیں اے ہوتل تھوڑا ہے اے تے لنگر ہے اے دیتے پیسے نہیں ہوئی میرا طرف چاہا کہ میں بابا جی کا انٹرنیو کروں گا میں نے بابا جی سے پوچھا رہا ہے بابا جی آپ کے لنگر کے کیا ہوگا ہے آپ سے ایک سوال ہے سارے کے سارے آپ ماشاء اللہ پڑے لکے اچھے سمجھدار لوگ ہیں مجھے بتائیے اللہ کی طرف سے کھانے کا وقت مقرر ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک ملنا ہیٹوئنگ ٹائم باتوں میں پاک آگئی آپ میری باتوں سے بول تو نہیں ہو رہا میں نے یہ بند کر دیا میں نے کہا آپ سے کب شاب لگا میرے دوست ڈاکٹر صاحب کرونا میں شوق ہو گئے وہ خود ڈاکٹر میں پڑا ہم کا ہسپیٹل ہے ڈیلی کی طرف کیا اس کی امجھ نہیں اس کا حالت خراب ہوتی گئی یہاں تک کہ ونٹی لٹر پہ آ گئے جب ونٹی لٹر پہ لگایا ہے تو ڈاکٹرز ہسپیٹل لاہور میں وہ داخل تھا تو ڈاکٹرز ہسپیٹل میں ڈاکٹر نے آکے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پیٹی پہ آ رہے ہیں ہمارا جو ونٹی لٹر کا بہتاکٹرز ہسپیٹل ہے زداردد ہیں